آیت اللہ عبدالحسین الامینی جن کو کہا جاتا ہے صاحب الغدیر جن کے گیارہ والیوم کے اندر کتاب ہے جو واقعہ غدیر کے اوپر ہے اور واقعہ تان ایک ایسا انسائیکلوپیڈیا ہے کہ آج تک غدیر کے اوپر ایسا کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا سالوں کی محنت سے یہ مارکت العرہ کتاب تیار ہوئی اور اب ممالک میں تو یہ کتاب اب تک بین ہے یعنی وہاں پر آپ اس کتاب کو لا لے جا نہیں سکتے باقاعدہ سامان میں سے نکال دی جاتی ہے اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صاحب اقل شخص جس نے تاثب کی اینک نہ لگا رکھی ہو اور اس کے پاس قلب سلیم ہو اس کتاب کو پڑے اور بلایت امیر المومنین کا قائل نہ ہو علامہ نے یہ کتاب کتنے عرصے میں لکھی چالیس سال تک چالیس سال کی محنت شاقہ ایسی جس میں چوبیس گھنٹے میں سے مسلسل سولہ گھنٹے تک کام کیا تب یہ کتاب وجود میں آئی چالیس سال تک مسلسل اور سولہ گھنٹے روزانہ کا کام کہ یہ انسائیکلوپیڈیا جو ہے الغدیر کا یہ آپ کے سامنے آیا اور اس کے لئے مولان اللامہ نے شمالی افریقہ سے انڈیا تک کا سفر کیا کون کون سے ایسے کتب خانے ہیں کون کون سے ایسی لائبریریاں ہیں کہ جہاں پر یہ نہیں گئے چار سال تو فقط اللامہ انڈیا میں رہے اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایک دفعہ پوچھا تھا پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے کہ انڈیا کا موسم کیسا تھا کہنے لیں کہ مجھے پتا نہیں میں صبح فجر کے قریب جاتا تھا لائبریریوں میں اور رات کے بارہ بجے واپس آ جاتا تھا مجھے پتا ہی نہیں کہ ہندوستان کا موسم کیسا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اور خود اللامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اہل سنت ہی کم سے کم بیس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا اور اگر تمام کتابوں کو جس میں تمام مسالک کی کتابیں خود تشیعوں کی کتابیں جو ہے وہ ساری اگر ٹوٹل کریں تو اللامہ فرما دیں کہ تقریباً میں نے ایک لاکھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور کتابوں کا مطالعہ سرسری طور پر ورگ گردانی کرتے ہوئے نہیں بلکہ پہلی بسم اللہ سے لے کر آخری جملے تک کتاب کا مطالعہ کیا درود بھیجے محمد کتنی عظیم کتاب ہے یہ کتنی عظیم اس کے لیے محنتیں کی گئی ہیں اور کتنے خلوص سے یہ کتاب لکھی گئی اچھا اب علامہ کا طریقہ تبلیغ دیکھئے علامہ امینی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی درود پڑھتا ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی درود پڑھے اور اس کے ساتھ وہ عجل فرجہوں لگائے میں اسے اپنی کتاب الغدیر لکھنے کے ثواب میں شریک کرتا ہوں قیامت تک ولایت امیر المومنین کے اس بات میں جو کتاب انشاءاللہ چلے گی اور ایسی کتاب جو اب تک نہیں لکھی گئی ہے اس کے ثواب میں آپ کو شریک کرنے کے لیے تبلیغ کا کیسا طریقہ اقار اختیار کیا کہ ہر وہ شخص جو عجل فرجہوں درود کے ساتھ لگائے اس چیز کی تبلیغ کے لیے تاکہ امام زمانہ سے بھی ارتباط آپ کا برقرار ہو جائے میں اس کو عبرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد قاری محمد واجر فرجہ برحمتك يا ارحم الراحلين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ヘみたい آدم جیز اور REV